ڈی سی صالح صاحبہ ہم آئے ساتھ مہدود ہیں اور یہاں پر جو سائلین ہیں ان کی درخواستیں ہیں ان کی بات سن رہی ہیں بہت غور سے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پرگرام میں ان کو شامدید بھی کہیں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر معجرہ کیا چل رہا ہے یہ ہم سن لیتے ہیں یہ درخواست آئی ہے سب سے پہلے تو صالح صاحبہ یہ درخواست کس بارے میں تھی یہ ان کے ساتھ کوئی فراد ہوا ہے اسے ریلیٹیڈ پولیس کا میٹر ہے پھر میں نے ان کو فورڈ کر دیئے تاکہ وہ اس کو خود دیکھیں اور اس کو ریزولف کروائیں حضرت صاحبہ بہت یونیک کیسز بھی آ رہے ہیں کسی نے شادی کی اور شادی کر کے بھاگ گیا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ایسے ایسے کیسز پہلے کبھی ایسے کیسز جو ہیں آپ کے پاس آئے تھے ایسے کیسز روٹین میں نہیں آتے اور میرے خیال ہے یہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وزیرالہ کی حکم پر کھلی کے چہری کا نکات کیا جارہے ہیں جس میں ہر طرح کے مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں میرے پاس ایسے مسائل بھی آ رہے ہیں جو دوسرے دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں اور کئی دفعہ ایسے مسائل آ رہے ہیں جو دوسرے شہروں سے ریلیٹیڈ ہیں اب یہ خانے وال کی اپلیکیشن نے خاتون لے کے آئی بھی تھی تو ہم کنسان ڈی سی کو فوروڈ کر رہے ہیں اور ہر اپلیکیشن کے اوپر لکھا ہوتے ہیں کھلی کے چہری so that the other person would get to know the importance of that application کہ یہ وزیرالہ کی حکم پر ایک special arrangement کیا گیا ہے اور اس کو جلدیسجل رزولف کیا جائے کوئی آپ کی دلچسپی حاصل کر سکا ہو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ یا پھر کوئی کیس آپ ہمارے سا شیئر کرنا چاہتی ہو جو بہت ہی یونیک لگا ہو آپ کو سارے ہی کیسز میرا خیال ہے امپورٹنٹ تو سارے ہی ہیں اس لئے کہ جو لوگ آئے ہیں بہت مشکل سے اور بہت ٹائم نکال کے اور بہت دور کے چہری آنا is not an easy task تو کوشش میں ہماری یہ ہے کہ ہمارے تمام افسران کو اچھی طرح دیکھیں اور ان کو resolve کریں آجا سالے صاحبہ ہم نے مازد کے ساتھ بہت سے ایسے سائلین سے بات کیے گزشتہ جمعہ یہاں پہ آئے تھے لیکن بہت مایوس ہیں اس جمعہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کہتے ہیں نہ ایس ایم ایس آیا ہے نہ کال آئی ہے ہم جب جیسے اگر کسی کا پولیس کا درخواست تھی تو مطلقہ پولیس تھانے میں بھی گئے ہیں اپنا ڈائری نمبر لے کر تو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی اپلیکیشن یہاں تا کبھی تک پہنچی نہیں ہے تو یہ کیا موجودہ ہے آج وہ اپنے افس میں ہی کھلی کے چہری کر رہے ہیں اور وہ تمام اپلیکیشن جو ان سے ریلیٹڈ تھی وہ انہوں نے ہی ریزولف کرانی ہے جہاں تک ہمارے آفیس کا تعلق ہے ہم نے ایس ایم ایس یا ان کو کوئی ایسا کال کا نہیں کہا تھا کہ ہم کریں گے ہم نے ایک اپنا سیل بنایا ہوئے کھلی کے چہری سے ریلیٹڈ تمام اپلیکیشن اوڈے سے فوروڈ ہوتی ہیں تمام افسران کو ان کا بقاعدہ اندراج ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے ایک تو جو روٹین کے کیسے دن جو جلدی ریزولف ہوں گے اس کے ریپورٹ آ جائے گی اور جس میں کوئی پرسیجرل ڈیلیز ہیں تو اس کی انٹیارم ریپورٹ آئے گی کہ ہم نے پرسیجر میں پارٹیشن میں ہے یا کہ ایسا بھی انکوائری ہو رہی ہے یا جو کوئی بھی اس کا ایشو ہے تو وہ ہم نے سیل اپنا بنا لیا ہوئے اور ابھی میں اس کو ریویو بھی کر رہی تھی اس کی پراغرس کو میرے پاس ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جب پچھلے ہفتے آیا ہو اور اس ایشو کو دوبارہ لے کے آئے کیونکہ ابھی یہاں پر دو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں پہلا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گی کہ پولیس کے ڈیسک کی عدم موجودگی سے آپ کے کام میں کوئی خلل پڑا نہیں ہمیں کوئی ایسا پراغرم نہیں ہے جب پولیس کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کریمینل کرائیم ریلیٹڈ کیسی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں جن کے واساس ایشو ریلیٹڈ ایشوز ہیں انکروشمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں کوئی کسی کے ساتھ کبزہ گروپ سے ریلیٹڈ کیسی ہیں ریبینی ریلیٹڈ کیسی ہیں الڈیے ریلیٹڈ کیسیز بہت آ رہے ہیں تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم نے سارے ریپریزنٹیٹیوز بٹھائے ہوئے ہمارے سسٹن کمیشنرز موجود ہیں آپ دے سکتی ہیں کہ ہیلتھ کے ایڈیوکیشن کے الڈیے کے ڈیفرنٹ ارپریپس موجود ہیں تاکہ وہ اگر کوئی ایشو ایسا ہے جو ایمیجیٹ نیچر کے تو ہم اس کو فوراں ریزولف کروا سکتے ہیں ابھی تک کتنے جو ایشوز ہیں وہ ریزولف ہوئے ہیں حل ہو گئے میں ایکزیکٹ فکر آپ کو اس ٹیم نہیں دے سکتے لیکن آج جو لوگ آئے ہیں ان کو تقریباً 150 لوگ کو ٹوکن ایشو ہوا تھا کوئی آدھ سے ابھی سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے آپ ٹوٹل نمبر کیا ہے 167 لوگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم میں نے بھی ان کو بتایا ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ جو ہمارا کنسرنٹ آفیس ہے اس سے اپنی جو ریپورٹ ہے یہ جو بھی ان کا ایشو ہے وہ تین سے چار دن میں لے سکتے ہیں اور جو لوگ مایوس ہیں کیونکہ آپ نے کہا آپ سے لوگوں نے نہیں اپنی مایوسی کا اظہار کیا لیکن ہم سے کیا تو ان کے لئے کیا بیگام ہے دیکھیں کچھ ایشوز اس طرح کی ہوتے ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہیں اس میں ہم کافی سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کے کیسز پینڈنگ ہیں سیول کوٹس میں یا ان کے کیسز ریلیٹڈ ہیں پارٹیشن سے تو ان کو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جو ایک دو دن یا چار دن میں ریزولب نہیں ہو سکتا یا آپ کو ریلیونٹ فورم پہ پرسو کرنا پڑے گا تو اس لئے ان کو ہم پروپرلی گائیڈ بھی کریں گے لیکن ہم پھر بھی سنیں گے اس لئے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں لوگوں کی سروس کے لئے اور کوشش کریں گے کہ وہ سیٹسفائی ہو کے ہی جائیں مہم کو ہم اجازت دیں گے کیونکہ سامنے ایک سائلین ہے اور یہ کس طرح سے ان کی بات سنیں گے یہ بھی آپ کو جاتے چاتے دکھا دیتے ہیں مہم یہ آئے ہیں تو کس طرح سے یہ اپنا بیان کریں گے کہ ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک قبضہ گروپ میرے مگر لگایا جو گئی ایک حضر جتوں بعد ایک اور پھر بیانے ہمیں جا کے دوروں ہوتھے جا کے میں ثرد کیتا گیا سارے چیزیں میں نال نہیں آپ کو کس کام کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جو کون اس میں جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کے لیے جانشنا بہت مشکل ہوتا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس نے کافی ساری لوگ آتے ہیں کچھئری میں اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب افسر بدلتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ پھر ایک دفعہ پھر تشریف لاتے ہیں پھر ان کو اپلیکیشن کی وہ ریپورٹ دی جاتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھئری آنا ان کا ایک معمول بن گیا ہوئے میں آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ ان کو کوئی زینی پرابلم ہے یہ وہ لیکن ہم پھر بھی ہر بندے کو پیشن ٹیرنگ ضرور دیتے ہیں کہ اگر وہ آئے ہیں تو ان کو ہم سنیں ان کو دیکھیں اب ان کا جو پرائیم افیشہ کیس تھا وہ آپ نے بھی سنیں تو جس میں کوئی اتنا نہیں لیکن میں نے پھر بھی ایک آفیسر کو لکھا ہے give him a پیشن ٹیرنگ اور اگر ہم ہمارے سے ریلیٹیڈ یا پولیس سے ریلیٹیڈ کوئی شو ہوا تو we'll try to get it resolved بہت شکریہ سالح صاحبہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے اور good luck آپ کے کیسز کے لیے ناظرین پولیس کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے تو ان سوالات کے جوابات ہم خود جان لیتے ہیں محمد وقاس نظیر صاحب سے جو کہ دی آئی جی آپریشنز ہے پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں آج صاحب وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں پچھلے جو جمعے کو کچیری لگی تھی اس سے زیادہ مطمئن اس لیے تھے پولیس کا دپارٹمنٹ براہ راست وہاں پہ ایکسس تھی ایس ایس پی آپریشنز وہاں پہ موجود تھے اور لوگوں کی بات سن رہے تھے تو کیا وجہ ہوئی کہ اگر لوگوں کی گنمینینز وہاں پر ہے وہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل پیل کر رہے ہیں انڈر ون امریلہ سارے دپارٹمنٹس وہاں پہ ہیں تو وہاں سے ڈسٹ کھٹ آنا کیا یہ ٹھیک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ازمشن کے لوگ پہلے زیادہ مطمئن تھے اب کم مطمئن ہیں شاید درست نہیں ہیں جو پہلے سیٹ اپ تھا وہ بھی گومنٹ آف پنجاب نے آرڈر کیا تھا اور جو نیا سیٹ اپ ہے وہ بھی گومنٹ آف پنجاب نے آرڈر کیا جب اپنے دفاتر میں ہماری کھلی کے چہری ہوتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ آفیس میں سارے کا سیٹ اپ موجود ہوتا ہے اگر کسی کا کوئی ریکارڈ منگوانا ہے کسی سے کوئی فیڈ بیک لینا ہے کسی کو فوری طور پر حکم دینا ہے وہ سارے کے سارا یہاں پہ سہولت زیادہ مجسر ہے صرف پرابلم یہ تھا کہ چونکہ آفیسز مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کچھ ایڈمنسٹریٹیو فنکشنز ہوتے ہیں کوئی میٹنگز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب اس کو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم سلوٹ دے دی گئی کہ تین بجے سے پانچ بجے تک آپ اپنے دفتر میں صرف کھلی کے چہری کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو لوگوں کو زیادہ بہتر سروس مجسر آ رہی ہے اور لوگوں کا سیٹسفیکشن لیول میرا خیال ہے کیا وہاں پہ ایک آفسر بٹھا دینا آپ کا آفسر وہاں پہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ ٹوکن نمبر جاری کر دے یا پھر ریفر کر دے کہ آپ کا جو معاملہ ہے ہمارے آفسر سے متعلق ہے تو آپ یہاں آ جائے تاکہ ڈائریکشن ہو جائے لوگوں کی یہ میرے خیال لوگوں کو زہمت دینے کے مترادف ہے پر ایگزامپل ایک بندہ موڈل ٹاؤن سے اٹھتا ہے پہلے وہ ایک جگہ جا کے ٹوکن لے اور اس کے بعد آ کے پھر میرے دفتر میں ہمارے دروازے کھلے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور بیٹھ کے یہاں پہ چونکہ ہمارا پورا پیرافرنیلیا یا سپورٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی فوری طور پر دادرسی ہو جاتی ہے اوپن جگہ پہ بیٹھ کے وہاں فور نیسیسری ایکشن لکھ دینے سے ان لوگوں کا صرف چکر لگتا ہے ابھی تک کتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کتنی جو اگلے مرحلے تک پہنچ گئی ہیں کیا کوئی حل بھی ہوئی جی تقریبا ساری حل ہوتی ہیں جو اپلیکیشن میرے پاس آتی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو بھی ریکوائیڈ مکم ہے وہ فوری طور پر سادر کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ سینئر موسٹ آفیسر کو بٹھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بات سن کے قانون کے مطابق ضابطے کے مطابق پوری طور پر داد رسی کرے تو میرے پاس صبح سے جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہیں ان سب کا حل کیا گیا ہے یہ اتنا آسان ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبضہ آفیہ اگر مطلب لیٹس پوز ایک مثال لے لیں کسی کی زمین ہے اس کے اوپر سیاسی اثر اور سوخ رسولتے والے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو وہ کتنا مشکل ہے اور یہ جاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے جائے جو محضب معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک مکمل آپریٹیب سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ سوچ آن آف نہیں ہوتا وہاں پہ کسی بندے کی کوئی شکایت ہے اس کی شکایت کے اوپر انکواری شروع کر دی گئی یا انکواری مکمل ہو چکی ہے تو کوئی ایکشن لینا ہے وہ ایکشن لے لیا گیا یا کوئی فالو اپ لینا ہے وہ فالو اپ لے لیا گیا سو جب کسی بھی مسئلے کو ایک دفعہ آپ پروسس میں ڈال دیتے ہیں اور اس پہ ایک ٹائم لائن دے دیتے ہیں کہ دو دن میں تین دن میں چوبیس گھنٹے میں آپ نے یہ ایکشن کر کے بتانا ہے تو اس بندے کی اس کمپلینٹ کی داد رسی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کہیں پہ بھی فیزبل نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کہ نی جک ریاکشن ہو ایک بندے کی بات سن کے قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر کام کیا جائے ٹھیک ہے سر ایک میسج جو پیغام ہو اور وہ عوام کے نام ہو وہ کیا ہوگا عوام کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ ہم جب بھی کسی محکمے کے پاس آتے ہیں جتنا سچ لے کے ہم آئیں گے اس محکمے میں فیصلہ کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی اگر ہم اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں تو نہ صرف اس محکمے کا کام مشکل ہو جاتا ہے بلکہ وہ پروسس بھی پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے ایسا کرتے ہیں ہم آم زیادہ کرتے ہیں یہ رجان زیادہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے سج کے ساتھ کچھ ایکسٹرہ چیزیں ملا دینے کا کچھ رجان ہے اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر میں اس کا نقصان انہی کو ہوتا ہے یہ نہ کریں ٹھیک ہے وقاس صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے ناظرین یہ تھے ڈی آئی جی آپریشنز محمد وقاس نظیر صاحب جنہوں نے آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں اور سب سے اچھا میسیج انہوں نے دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدمات اور جتنے بھی آپ کی درخواستے ہیں جلد جلد وہ پائے تکمیر تک پہنچے تو اس میں سچ کا ایلیمنٹ زیادہ ہونا چاہیے کھلی کے چہری کے حوالے سے آپ کو سنایا ہے اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ سائلین جو گزرستہ جمعے یہاں پہ آئے تھے وہ اس جمعے آکے مایوس ہیں یا پھر ان کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کے علاوہ ڈی سی سے بھی ہم نے بات کی ہے ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ اس کے علاوہ ڈی اے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران جو یہاں پہ موجود تھے وہ بھی کیسز کس نوعیت کی یہاں پہ آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو سنایا ہے اس کے علاوہ جو نئے سائلین یہاں پہ آئے ہیں وہ کون سی درخواستے لے کر آئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھایا ہے ناظرین آج کی ڈپ سوریز میں تمام احوال آپ کو دکھانے کے بعد آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات